آج کل کا کوئی جوٹا پیر مل جائے جو امیر معاویہ سے سنیئے جو تم کو سناتا ہوں ارے صحابہ جس کی شاگردی پہ ناز کریں اونجیئے وہاں سے سبحان اللہ کہے آج کل کا کوئی جوٹا پیر مل جائے جو امیر معاویہ پہ اطراف کریں ان پہ لانک لان کریں اگر کروڑوں بھی اپنے مرید دامن میں رکھتا ہو چوتی کی نوپ پہ رکھ کے آج امیر معاویہ کے ساتھ میں ذمہ داری سے اہل سنت کا خادم ہونے سے عد کروں گا اور جو حضرت امیر معاویہ پر برا بلا کہے اعلی حضرت امام محمد رضا نے فتوہ دیا قاضی یاد مالکی سے لے کر ان تک سب نے کہا وَحِيَ قَلْبٌ مِنْ قِلَابِ الْحَاوِیَا جہنمِ کُتْو میں سے کُتْا ہوگا جو میر معاویہ چھوڑے سے پیروں کو کن کے دامن میں پناہ لیتا ہے تو میں آر تمہیں کس پیر کی بات سناتا ہوں جو پیروں کا پیر ہے سید اللہ سیاد فرد اللہ فراد کتب اللہ اکتاب مرجع اللہ تار دعفع الفساد نافع البلات محبوب سبحانی کتب ربانی اچھا کچھ بندے گبرائے نظر آتے مجھے گبراتا تو کیوں ہے بھائی فقیر خود ہے نا تیمہ دار اپنی بات کیا سبحان اللہ کہے نا بلند آواز میں چھوٹے پیروں کی نہیں پیروں کے پیر کی بات محبوب سبحانی کتب ربانی چہباد لا مکانی غوث سمدانی عارف حقانی کندیل نورانی جھمہ لاسانی پیرے پیراں میرے میراں شاہ جیناں ماہ گیناں غوث آدم عبدالقادر جیانی اس راستے سے میرے معاویہ کی سواری گدرے گی عرض کرنا چاہتا غوث آدم سے پوچھا گیا امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتا ہماری کتابیں نہ صحیح دیوبندیوں کی اٹھا کے دے پتابہ امدادیہ میں بھی لگ گئے کہتے ہیں غوث آدم نے فرمایا مجھے پتا چل جائے نا اس راستے سے میرے معاویہ کی سواری گدرے گی تو کیسے پیر کے پیچھے لگا ہے تو کیسے پیر کے پیچھے لگ کے اپنی عقبت خراب کرنا چاہتا ہے غوث آدم کے دامن میں پنا لے سارے پیروں کے پیر کے دامن میں پنا لے فرمایتے ہیں مجھے پتا چل جائے اس راستے سے میرے معاویہ کی سواری گدرے گی کہتا خدا کی قسم ابو صالح کا بیٹا پہلے ہی اس راستے پر جا کے ڈیرہ جمالے اور سر سے دستار اتارے اور رکھ دے زمین پر اور اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ کی سواری اس کے پاؤں جس زمین پر لگے اس کا کردو غبار میری مانگ میں پر جائے میری خوش قسمتی کا سبب ہو دا جس کی سواری کے سموں کو چونے والی کردو غبار کے لیے خوش قسمتی کا سبب سمجھے